اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج ہم آپ کو ایک اچھی نیوز دینے جا رہے ہیں سعودی گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا آغاز کرے گا اب اس نے اس کو انگلی جامع پہنانا شروع کر دیا ہے پاکستان بنگا دش اور انڈونیشیا یہ وہ بڑے ممالک ہیں جن کی طرف سے حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ سعودی ریبیا میں جاتی ہے عمرہ ظاہرین اور حج ظاہرین دنیا میں سب سے زیادہ ان تین ممالک سے جاتے ہیں ان تین ممالک کے حاجیوں کو اکوموڈیٹ کرنا جدہ ائرپورٹ کی اوپر یا مدینہ ائرپورٹ کی اوپر کافی زیادہ ڈیفیکلڈ ہوتا ہے جس میں ان کو کافی زیادہ مشکلات اور کافی زیادہ من پاور سعودی گورنمنٹ کو افورڈ کرنا پڑتی ہے انہوں نے ان تین ممالک کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شاہر ٹوٹل ویسے سات ممالک ہیں ان تین ممالک بڑے کے ان کے بڑے بڑے شہروں جس طرح پاکستان میں کراچی ٹاکا اور جکارتا ان شہروں کو انہوں نے شامل کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی حاجی ہوں گے ان کی امیگریشن کا عمل ان ممالک میں ہی تیہ کر لیا جائے گا یعنی تمام کے تمام حاجی جو کراچی ائرپورٹ سے جکارتا ائرپورٹ سے اور ٹاکا ائرپورٹ سے ٹریول کریں گے ان کی امیگریشن یہاں پہ ہو جائے گی جب وہ سعودی ریویا پہنچیں گے پہنچتے ہی ان کو فوراں ہوتلوں کی طرف روانہ کا دیا جائے گا ان کا بہت زیادہ ٹائم جو سعودی ائرپورٹ جدہ ائرپورٹ کے اوپر کنزیوم ہوتا تھا وہ بچ جائے گا اور حاجیوں کو اس سے سہولت بھی ہوگی کیونکہ وہاں پہ جا کے تھکاوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سو کلومیٹر پھر مکہ سے جدہ جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو اس کے دوران اور پھر جاتے ہی عمرہ کرنا ہوتا ہے تو حاجی بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور اکثر لوگ صرف تھکاوت کی وجہ سے بمار بھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل ہوں گے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے ان کو اپنی ٹکٹ کراچی سے لینا پڑے گی انشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے اس امید کو ظاہر کیا کہا ہے کہ سکسیسفل آغاز کے بعد کراچی اور اسلامباد کراچی کے بعد لاہور اور اسلامباد کو بھی اسی پروجیکٹ میں شامل کر لیا جائے گا تو میکسیمم حاجیوں کی جو امیگریشن کامل ہوگا وہ ہمارے ملک میں ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جا کے ڈیریکٹ ہوتلوں کی طرف روانہ ہوگے انشاءاللہ اللہ تعالی حاجیوں کے لیے اور رسانیاں پیدا کریں اللہ تعالی آپ کا حمیہ ناصر ہو اللہ حافظ